ہائے گائز بلکم بائیک السلام علیکم ایک متوفی سے حاضر ہو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ جیانا دوستو آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بینک سعودی فرانسی میں اگر آپ کا ایکاؤنٹ ہے جیانا دوستو اگر فرانسی بینک میں آپ کا ایکاؤنٹ ہے اگر آپ نے موبائل ایپ میں ریشٹیشن کیا ہے تو ریشٹر کرنے کے بعد آپ پاسورٹ ڈالتے ہیں اگر آپ وہ پاسورٹ بھول گئے ہیں یا پھر یوزر نیم جو ڈالتے ہیں یوزر نیم بھول گئے ہیں اس کو انلاک کیسے کریں اور جو بھولا پاسورٹ اس کو دوبارہ کیسے نیا پاسورٹ بنائے تو چلیے آج اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا تو ویڈیو لاس تک ضرور دیکھیں آپ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی چھوٹی ریشٹ اگر ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں چلیے آج آپ کو میں بتاتا ہوں پورا ڈیٹیل میں تو یہاں پہ میں آگیا اپنے موبائل سکینل پر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرنسی موبائلی اپلیکیشن یہ پلی سٹور میں مل جائے گا آپ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس کو اوپن کر دیں گے ہم اس کے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو اوپر ہے تو یہ فائنلی اوپن ہو چکا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں username اور password یہاں پہ اوپر آپ کو دیکھ رہا ہے اگر آپ کو معلوم ہے تو یہاں پہ لاغی ہو سکتا ہے اگر نہیں معلوم ہے تو یہاں پہ forget username اور password کر سکتے ہیں نیچے پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے اگر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں account number آپ کو آگیا option یہاں پہ account number fill up کرنا ہے دوستو آپ کا account number fill up کرنے کے بعد continue کر دیں گے فائنلی یہاں پہ میں اپنا account number ڈالوں گے اس کے بعد پھر continue کر دوں تو میرا ایکاؤنٹ نمبر فیل اپ ہو چکا اس کے بعد کنٹینیو کر دوں گا تو یہاں پر نیکسٹ پیج آپسن آ جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا آئی ڈی نمبر ہم مانگے گا یعنی اکامہ نمبر آپ کو یہاں پر فیل اپ کرنا ہوگا جیہاں دوستو یہاں پر اکامہ نمبر بھی میں ڈالوں گا اس کے بعد کنٹینیو کرتا ہوں اکامہ نمبر ڈالنے کے بعد کنٹینیو جیسے کریں گے تو یہ نیکسٹ پیج اپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو کا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر سیدھا آپ کا مانگہ کارڈ نمبر ڈالنا ہوگا اور پن ڈالنا ہوگا یعنی آپ کا ایٹی ایم کارڈ کا پورا نمبر جو ہوتا ہے یہاں پر ڈالنا ہوگا اس کے بعد پھر پاسوارڈ ڈالنا ہوگا یعنی جو آپ پیسہ نکالتے ہیں وہ پن ڈالنا ہوگا اور اس کے بعد آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ نیچے میں دیکھا رہا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انلاک کر کے ہیں یہاں پہ یوزر نیم اگر آپ کا انلاک ہو چکا یعنی آپ کو انلاک کرنا ہے انلاک ہو چکا تو یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر پاسوارڈ آپ کو چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ ریسٹ کر سکتے ہیں یہاں دوستو آپ کا ریسٹریشن جو پاسوارڈ یہاں سے چینج ہو جائے گا اس کے بعد فائنالی یہاں پہ میں اپنا مادہ کارڈ نمبر ڈالوں گا اس کے بعد پاسورڈ ڈالوں گا تو فائنلی میں نے اپنا پورا فیلپ کر دیا مادہ کارڈ نمبر اور پاسورڈ اس کے بعد پھر میں اوپر والے پہ کروں گا یا ایک دم نیچے والے پہ نہیں کلک کروں گا کیونکہ مجھے آئی ڈی جو بھولی ہے وہ جاننا ہے مجھے یعنی یوزر نیم جو میں بھول گئے ہیں وہ جاننا ہے اگر نیچے پہ آپ کر دیں گے تو آپ کا پورا یوزر نیم پھر سے بنانا ہوگا پاسورڈ بنانا ہوگا تو میں اپنا یوزر نیم جاننا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے نیچٹ پیج اوپن ہو جائے گا یہ اسی میس کوڈ آئے گا آپ کے موبائل پہ جس کا اوٹی پی بولتے ہیں تو آپ کے موبائل پہ یہ اوٹی پی آئے گا یہاں پہ اوٹی پی چارنگ کا ہوگا یہاں پہ بھرنا ہوگا تو فائنلی یہاں پہ میں بھر رہا ہوں اپنا اس کے بعد پھر کنٹینیو کر دوں گا تو کنٹینیو جیسے آپ کریں گے اس کے بعد آپ کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کنٹینیو کرنے کے بعد یہ نیچٹ پیج اوپن ہو چکا ہے آپ کی جو یوزر آئی ڈی بھول گئے تھے یعنی جو یوزر آئی ڈی اوپر ڈالتے ہیں اس کے بعد پاسورڈ ڈالتے ہیں تو یوزر آئی ڈی آپ کی واپس آ چکی اگر آپ کو پاسورڈ یاد ہے تو اگر پاسورڈ نہیں یاد ہے تو میں بتایا ہوں جیسے آپ اوپر کلک کر کے آئے آپ کو ریسیٹ کر دینا ہے پاسورڈ کو وہاں سے آپ پاسورڈ لے سکتے ہیں تو فائنلی میری یوزر آئی ڈی جو بھولی تھی وہ آ چکی ہے تو میں آپ کو لاغنگ کر کے دیکھاتا ہوں فائنلی یہاں پہ لاغنگ نیچے آپ کا آپشن دیکھے گا تو یہاں پہ آپ لاغنگ کر سکتے ہیں تو فائنلی جو میں یوزر آئی ڈی بھولا تھا یہاں پہ میں فیل اپ کر دوں گا یوزر آئی ڈی اس کے بعد پھر نیچے پاسورڈ جو مجھے معلوم ہے یہاں تھے پاسورڈ پھر ڈالوں گا تو اس کے بعد لاغنگ کر دوں گا تو لاغنگ کرنے کے بعد آپ کے موبائل پہ اوٹی پی آئے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین پہ دیکھ رہا ہوگا تو یہ فائنلی اسی طرح کچھ ہے آپ اپنا اگر یوزر آئی ڈی نیم بھول چکے ہیں اگر پاسورڈ بھول چکے ہیں تو یہاں سے آپ فارگٹ کر سکتے ہیں فرنسی کا یہاں پہ میں اپنا اوٹی پی فیل اپ کر دوں گا اس کے بعد کنٹینیو کریں گے تو میرا ایکاؤنٹ فائنلی کھل جائے گا جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا ایکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے تو آپ کے سامنے اسکرین پہ دیکھ رہا ہے تو یہ پورا ڈیٹیل آپ کو آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ایکاؤنٹ یہاں پہ فائنلی اوپن ہو چکا ہے اب آپ کو کوئی پرسانی کی تینزن کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا یوزر نیم بھول گیا تو آپ اسی طرح سے اپنا یوزر نیم نکال سکتے ہیں اگر پاسورڈ بھول گیا تو وہاں پہ ریسٹ پاسورڈ کر دیں تو اپنی ڈی ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں اپنی یوزر نیم یہاں دوستو یہ کیوں ہوتا ہے یہ بار بار اپنا گلت پاسورڈ ڈالنے سے یوزر نیم ڈالنے سے یہ سسپنٹ کر دیتی ہے آپ کے ایکاؤنٹ کو دوستو آپ کے یوزر ایکاؤنٹ کو یہاں پہ سسپنٹ کر دیا جاتا ہے بینک کی طرف سے تو اگر آپ ری ایکٹیویٹ کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ آپ کا پورا فیل اپ کرنا ہوگا اس کے بعد ری ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں اپنے یوزر نیم اگر بھول گیا تو کیسے واپس آ سکتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو دوستو تک جرور سیرت کیجئے کیونکہ یہ انفرمیٹیو لوگوں کو معلومات ضروری ہونا چاہیے تو ایزادت چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کو نیکھ ویڈیو ساتھ ملتا ہوں دعا میاد رکھتا ہے لیکن اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ